بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مبارک ایسی تھی کہ جو دیکھتا آپ سے محبت کرنے لگتا جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا اندخال ہوا تو وہ اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو وسیعت کر گئے کہ ان کا بہت زیادہ قیال لگتا حضرت ابو طالب قدرتی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے بچوں سے بڑھ کر جب سوتے تو اپنے ساتھ سوڑاتے جب کھلا کچھ کھاتے تو ان کو اپنے ساتھ کھلاتے جب وہ بڑے ہو گئے اور کچھ سال کا عرصہ گزرا تو حضرت ابو طالب تجاعتی قافلوں کے ساتھ جائے کرتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال کی ہوئی تو ابو طالب تجاعتی قافلے میں جانے لگے تو آپ نے زد کری اور ساتھ جانے کی کیونکہ آپ بڑے بھی ہو گئے تھے اور باتوں میں انتہائی ذہین تھے اور بڑے بڑوں کی طرح بات کیا کرتے تھے انتہائی بہترین اور شخصیت کے مالک تھے چچا ان کو اپنے ساتھ کے گئے شام کا سفر تھا مختلف جنگے دیکھیں آپ نے شام کی شہر بسرہ میں قافلے نے قیام کیا جس جنہاں قافلے کا قیام ہوتا وہاں ایک کلیسہ تھا جہاں بہیرہ راہ کرتا تھا مشہور واقعہ ہے اس کا اس مرتبہ وہ خاص طور پر کلیسہ سے بہار آیا اور قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی شام کے کھانے میں سب لوگ پہنچے جب سب جانے لگے کھانے کے بعد تو اس نے ابو طالب کو روک لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بغاور جائزہ لیا اور ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کے کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو مہیرہ نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ابو طالب حیران ہوئے کہنے کہا ہاں یہ میرا بھتی جائے تو اس نے کہا کہ ہاں میرے حساب کے مطابق یہ آپ کا بھتی جائے ہونا چاہیے ان کے والے و بالدہ دونوں نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد اس نے اجازت دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرہ مبارک پر مہر نبوت کو دیکھا تو بڑا مسکر آیا اور بولا کہ میرا اندازہ صحیح تھا اور حضور ابو طالب شکھا کہ کوشش کریں کہ ان پر یہودیوں کی نظر نہ پڑے ابو طالب نے پوچھا کہ کیوں تو اس نے اثر بات تو نہیں بتائی بس یہ کہا کہ یہ شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے اور آپ کے بتیجہ دنیا میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گا اور حقیقت بھی یہی تھی